شہادت کا لنز نہیں آیا کیا اگر وہ بالفرض ان کا انتقال ہو جائے انتقال تو ہونا ہی ہونا ہے یا قتل ہو جائے بالفرض اگرچہ قتل وہ نہیں ہو سکتے لیکن یہ کہ یہاں تو اصولی بات کی جا رہی ہے تو کیا تم اپنی ایڈیوں کے بل واپس لوٹ چاؤ گے کفر میں یا شرک میں یا اپنے آبائی دین میں محمد کے انتقال کے ساتھ تمہارا تعلق ان کے لائے ہوئے دین سے بھی منقطع ہو جائے گا جو کوئی بھی اپنی ایڈیوں کے بل لوٹ جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان قریب انشاءاللہ ان کو جو شکر کرنے والے ہیں شکر کیا ہے اللہ نے محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہدایت عطا فرما دی اس کا شکر عطا کرو محمد تو ان ذریعہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت تم تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری تھی ان کے ممنون احسان رہو کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لے تمہیں ہدایت دی ہے حضرت علی سے مقاتب ہو کر حضور نے فرمایا اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ بھی تمہارے لئے سرخ اوٹوں سے بہت زیادہ قیمتی شئے ہوگی تو محمد کے ذریعے تو نہ مانو اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو ہدایت دی ہے تو وہ ان کا اپنا احسان مانو لیکن یہ کہ بہرحال جو شاکر بندے ہیں جو شکر گزار ہیں جو اس احسان کی قدر کرنے والے ہیں اس کی قدر و قیمت سے واقف ہیں اللہ انہیں بدلہ دے گا اور کسی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بر جائے مگر اللہ کے ازن سے موت حیات اللہ کے ہاتھ میں اور یہ موت جو ہے کتابم مؤجلہ لکھی ہوئی ہے معین وقت کے لیے عجل معین وقت معجل ہے یہ تو تیہ ہے کب آئے گی لہذا اس سے پہلے کسی کے مرنے کا امکانی نہیں یہی وجہ ہے کہ بعض درات کہتے ہیں موت سے زیادہ حفاظت کرنے والی اور کوئی شہ نہیں ہے فرض کیجئے میری موت کا وقت جو ہے آج سے دو سال بعد کا ہے تو آج کوئی شد مجھے ہلاک نہیں کر سکتا اس سے بڑی حفاظت اور کیا ہوگی کتنا ہی کوئی لاو لشکر ہو کتنی ہی کوئی سادش ہو جائے کتنا ہی کچھ ہو رہا ہو کیسے ہلاک کرے گا اس لیے کہ اب وہ وقت معین وہ تو جب آئے گا تمہیں میری لئے بہت ہے اس سے پہلے نہیں ہے تو محافظ ہے میری موت میری محافظ ہے کفا بالموت حافظہ حفاظت کر رہی ہے یہ لیکن ابھی وقت نہیں آیا اس کا لہذا کوئی بھی مجھے گذن نہیں پہنچا سکتا ہاں لا یدرکم اللہ اعذا کوئی تکلیف پہنچا دے کوئی زخم لگا دے کچھ اور کر دے موت نہیں آئے گی موت آئے گی اپنے وقت معین پر وما کانا لنفس کسی بھی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے انتبوتا کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے یہ ایک وقت معین لکھا ہوا اور جو کوئی دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے ارادہ رکھتا ہے دنیا ہی میں اپنے اعمال کا بدلہ مل جائے محنت ایک تو یہ کہ بھاگ دوڑ ہے ہی دنیا کے حصول کے لیے یا کوئی نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کا آجر و ثواب اور اس کا نتیجہ بھی ضرور دیکھ لیں اپنی نگاہوں سے یہ بھی اسی کے تابع ہو جائے گی بات ومن یوری سوابت دنیا نوت ہی منہ ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں دنیا کمانے کی کوشش کرو گے دنیا دے دیں گے مال و دولت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گی البتہ جو کوئی آخرت کے سواب کا طلبگار ہوگا اللہ اس میں سے اس کو عطا کرے گا بس نجز شاکرین دوبارہ پھر وہی آیا اور یقینا ہم بدلا دیں گے اپنے احسان مند اپنے احسان ماننے والے اور احسان کی قدر کرنے والے لوگوں شکر گزار لوگوں کا اے مسلمانوں جیسے محمد پہلے رسول نہیں ہے ایسے ہی اللہ کی راہ میں قتال جو ہے وہ بھی یہ کوئی پہلے مارکے نہیں ہو رہے تاریخ انسانی میں کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر ربیون ربانی لوگ اللہ والے لوگ اللہ والوں نے ان کے ساتھ ہو کر جنگیں کیے کفار سے جنگ کیے آپ کو معلوم ہے جالوت کے مقابلے میں تعلوت آیا ہے بہرحال ساری جنگیں تو قرآن مجید میں ریکارڈڈ نہیں ہیں لیکن جنگیں تو بہت ہوئی ہیں قائم من نبی قاتل معاہ ربیون کسیر تو اے محمد کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم ورزوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تم پہلے نہیں ہو اس میدان میں تم سے پہلے بھی کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ ہو کر دست و بازو بن کر قتال کیا اللہ کی راہ میں وما وقائم من نبی قاتل معاہ ربیون کسیر فما وہنو لما عصابہم فی سبیل اللہ تو اللہ کی راہ میں جو بھی ان پر مصیبتیں ٹوٹیں تکلیفیں آئیں مذررتیں تکالیف آئیں ان سے انہوں نے حمد نہیں ہاری ما وہنو وما ضعفو نہ ہی وہ کمزور ہوئے ومستقانون اور نہ ہی ان کے حوصلے پست ہوئے جو بھی آیا آیا جو مصیبت آئی جھیلی بردار پوری ثابت قدمی کے ساتھ سبر کے ساتھ استقلال کے ساتھ جمعے رہے ڈٹے رہے قدم اکھڑے نہیں فما وہنو لما عصابہم فی سبیل اللہ جو کتنے اللہ کی راہ میں ان پر بھی تھی اس پر نہ تو وہ انہوں نے حمد ہاری وما ضعفو نہ انہوں نے کسی کمزوری کا زوف کا اظہار کیا ومستقانون نہ ہوصلہ کے پسلی بیگا ہوئی واللہ یحب السابرین اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی سبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو جمعے رہے ڈٹے رہے ابھی عشق امتحان اور بھی ہے محمد کے ساتھ ہی ہو ابھی بڑی سے بڑی منزلیں تمہیں سر کرنی ہیں وما کانا قولہم اب یہ گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ہمارے صحابق انبیاء کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے جہاد کرنے والے ان کا کیا قول تھا وہ جب بھی سامنے آتے تھے جیسے کہ ہم پڑھ چکے حصے پہلے سورہ بقرہ میں جب تعلوت اور جعلوت کی جنگ اسی کرایا ہے تو اہل ایمان نے کیا دعا کی تھی اس وقت وہی یہاں پر گویا کہ قول نقل ہو رہا ہے وما کانا قولہم اللہ انقالو ان کا تو کہنا اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کہا رب نغفر لنا ذنوبنا اے رب ہمارے بخش دے ہمیں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں زم کا اصل مفہوم کوتاہی ہے جو کسی کا اخلاقی تقاضہ ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا یہ زم ہے ظلم ہے کسی کا حق مار لینا یہ زم ہے جو کوتاہی ہے کسی کی حقی ادائیگی میں کوتاہی ہے تو پرور نگار جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہوں ہمارے جو گناہ ہیں انہیں بخش دے وَاِسْرَافَنَا فِي اَبْرَنَا اور اگر ہم نے کہیں کوئی تعبی کر دی ہو کوئی حد اعتدال سے تجاوز کر دیا ہو کہیں ہمارے قدم جو ہے جادہ عدل و اعتدال سے جو ہے منعرف ہو گئے ہو تو اللہ اسے بھی بخش دے کنڈون کر دے وَسَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہماری بدد فرما کافر لوگوں کے مقابلے میں یہ دعا اجمالاً یہ دعا جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے اور یہاں ذرا مزید شروع بست کے ساتھ آئی ہے فَآَتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنے ایسے ثابت بندوں کو دنیا کا بھی ثواب دیا کامیابیاں تاکھی وہ سربلند ہوئے ان کی حکومتیں قائم ہوئیں حضرتِ تالود کی حکومت قائم ہوئیں ان کے غارث بنے پھر حضرتِ دعود علیہ السلام اور پھر حضرتِ سلیمان علیہ السلام تو وہ جو جنگ ہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ سے شروع ہو چکا ہے اس کا نتیجہ کیا تھا فَآتَاهُمُ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنِيَا دنیا میں سربلند دی دنیا میں اختدار وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر نہایت حسین جو ہے بدلا وہ آخرت کا ہوگا وہ جو ہے اس کا تصور کریں نہیں سکتے مَا لَا عَيْنُ رَاتِ وَلَا عُدُنُ سَمِعَتْ وَمَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی کوئی خیال تک وارد ہو سکا فَعَتَاهُمَ اللَّهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْبُحْسِنِينَ اور یقین اللہ تعالی اپنے ایسے ہی خوبکار بندوں کو سے محبت کرتا ہے احسان کے معنی جو اپنے دین کی انتہائی خوبصورت صورت کو اختیار کریں دین کے در بھی درجے ہیں ایک مارے باندھے کو دین کے حکم پر عمل پیرا ہو رہا ہے انسان کر رہا ہے پورا بارال امتصالِ عمر تو ہو گیا نماز پڑھ لی ہے جیسی بھی ہے سسنی کے ساتھ ہے اور دل لگا ہوا نہیں ہے لیکن پڑھ لی ہے نماز ادا ہو گئے فرض ادا ہو گئے ایک یہ کہ نہایت خوشی و خضو کے ساتھ دل کے انشراح کے ساتھ انسان جو ہے اللہ کے عبادت کر رہا ہو تو یہ محسنین ہوگا یہ احسانِ صلاة ہوگا نماز کا احسان حسین نماز اس کی ہوگی تو اسلام پورا کا پورا جب اس حسن کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ شخص کہلاتے ہیں اللہ کے نگاہ میں محسنین اور یہ بلند ترین درجہ